موسیقی 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 ایک عمالت بنی دی ہے اس میں بڑاک لگتا ہے وہ پھر زیبانے بنی دی ہے اسی طرح ایٹم لگتا ہے جیسے chair ایٹیبل ہے جس سے بنی ہے ایٹم سے بنی ہے ایٹم ملیں گے تو مولیکیول بنیں گے اور مولیکیول جب بنیں گے تو پھر کمپونڈ بنیں گا یعنی chair table ایٹسیوائی جو چیزیں گے ایٹم میں ہمارے پاس ایلمنٹ ہاتے ہیں مولیکیول آتے ہیں کمپونڈ آتے ہیں ایلمنٹ میں ہمارے پاس کیے جانا ہے کہ سنگل گھائٹا ہے بھی جتے ہیں کہ آگر ہائیڈروجی میں اگر ہے تو ہائیڈروجن کا شکلJa تو اس کے علی نصف آتوا ہے جو اس کے پاس اس کے پاس بریفلی محلوس رابط تو اس کے پاس ہاملہ صلی اللہ علی نصفان باقی قوارنا، اس کے پاس اپنی سلیوشن یسے ہیں جس ہے جو صلی اللہ لیترین کر سلیوشن کی با Jamie سلیوشن کیا؟ سلیوشن با سامنہیں تعالی جو دو چیزیں مکس سکتی ہیں تو ایڈار قول کیا ہلا ہے کہ سلیوشن Choice جب ہم چینی پتی یا چیزیں ڈال کے جب اسے مکس کرتے ہیں تو سلیوشن کرتے ہیں اب سلیوشن میں دو چیزیں مین جو اس کی مین تنوالوجیز ہیں وہ کتنی ہیں دو سب سے پہلے سولیوٹ انڈ سولیوٹ کوئی چیز ہوتی ہے جو حل ہو جانے والی جب پانی میں ہم چینی ڈال دیں اور اسے ملاتے تو وہ کیا چینی کے حال کرتا ہے یا تو وہ کیا چکتیا ہے؟ سولیوٹ بڑتا ہے اور سولیوٹ جو حل ہو جس کے اندر چیز ہے جب پانی ہے پانی، خود تو نہیں اکھل ہو جدتا، اسے کے اندر چیز ہادی جائے پانی ہمارے پاس کیا چینی مراتا ہے؟ سولیوٹ اس کے پر ٹائپش ہیں ٹائپش ہیں، ٹائپھ ہمارے پاس جو ہے ہمارے پاس مین ٹائپ تا تو دھویں اس میں ہمارے پاس ڈاللوٹ سلیوشن ہے اور کنسنٹریٹی سلیوشن کنسنٹریٹیو سلیوشن میں مہور سولیوٹ ہوتا ہے، سولمیٹ زیادہ بہتا ہے موسیقی لیمال اگر آپ نے اپنے مائل میں بتانا جائے کہ What is my name? What is your name? What is your job? یہ سب چیزیں جوجہاں رہتے ہیں کونسی کٹری میں رہتے ہیں کار چیزیں کٹری کوٹیوں میں رہتے ہیں کار چیزیں پیورٹ ہے جی سب جو ہم نے بھی دیکھتے ہیں یہ سب ہم نے دائم میں دیکھیں سوچتے نہیں ک taller کیا آج کا ملک ہے پہ کچھ کہتے ہیں کہ اس کے بعد آپ کی طرف ٹکی پورٹ ہے کے انہے انٹرادکشن گرہمار 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 انگرنگích وکرمہ slapدار ہیں گریری جگل سازل چھے ہمارے میں گریری جو رہنگائی واقع ہے پر تیمسان کو حسل دنیا ہم سازل آپ نمت کی انگریتوں کا فatorsن ہے وہ اس کی ف nich وچ رہنگ دیس ہے پر تیمسان ایک میں عرصان کو خلyal دیا جو ہسے آپ کو انگریات ہوگی pyramid eleめٹس eleめٹس elem fuer inating 남گیس env اس پھر سپیچ sentence word n اس پھر THE اس کے اس کے بعد چیزے پ daí میں فرائز و چلاث دی لے یہ پرائز و دی لیل ہوا سر صغ changing plain پرائز و چلاث و چلاثہ Russian اور یہ سنٹنس ہے نا یہ انسان کو مکمل سنس دے رہا ہے جیسے میں گھر جا رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں یا مکمل سنس لے رہا کہ میں گھر جا رہا ہوں گھر کی جا رہا ہوں یہ کیا جگہ مارے پاس سنٹنس ہے ٹوپیک نمبر فور سپیچ ناؤن اور پرو ناؤن ناؤن پرو ناؤن آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ ناؤن کسی کی شخص جگہ ہے یا چیز کا ناؤن کیا کہلاتا ہے ناؤن کیلاتا ہے جسے ناؤن آپ کو پرسن کلیا ساں ہی ہاں ناؤن کی آئی ہے ٹائپ کے ھلکھیں پروپر ناؤن، گوھرمن ناؤن، کوریٹیب ناؤن، ابنتپر ناؤن ایس تک یہ سب این شاہ اللہ میرے ٹیم میٹس سے ہی مسکرائب کریں گے آپ کے سامنے بھولی سیکر کیسے ایکسپلائن ہوں اور پرو ناؤن بس اتنا یاد رکھنے کی چیز ہے کہ جو ناؤن کی جگہ بہت ہوتا ہے اور اس کے بھی کامل ٹائپس کے ساتھ 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 شہر آپ کو اس قرار کی جائیں گی ٹوپک نمبر جب ہمارے پاس آنس ٹوپک ہمارا اس نے شکریہ پرکا ورڈ اینڈ فارم ورڈ ٹھیک ہے ورڈ اور فارم ورڈ کے ورڈ ہم نے پاس یاد رکھنا تھا کہ ورڈ ہمارے پاس کوئی بھی موشن کسی بھی موشن کو آمدان تک کوئی بھی حرور اس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ آپ جا رہے ہیں چار ہی نہیں کیا جائے گا پڑھ میں جائے گا کوئی بھی اپنے موشن لائے کرنا ہے ایکشن لائے کرنا ہے اسے ہم بار کر دیں گے اس کے بھی آگے ٹائس ہے مین ورڈ، سٹیٹ ورڈ، ایڈسٹرہ کافی ساری ہوتا ہے انگیے ساب دی انشاءالت اس کے آئے گا اس کے بعد کمپیوٹر سائنس کے حالے سے ہوتا ہے کمپیوٹر سائنس کے حالے سے ہوتا ہے یہ جو ٹو ویک کلاسی ہماری یہاں پہ ہوئی ہیں اس کے بعد کمپیوٹر سائنس کے ساتھ جو ٹوپکس کی ہیں اس کے بعد میں میں آپ کو انٹروڈیوز کروں گا انشاءالتہ آپ کو دیپلی دیپلی دے گے نمبر ون بیسیگ پارٹ ہے کمپیوٹر کے بیسیگ پارٹ یہ جو بیسیگ پارٹ ہے کمپیوٹر میں آجا جائے ہیں سب سے پہلے ہم کمپیوٹروں کو دیکھیں کمپیوٹر میں سام نہیں چاہتے ہیں سی بیوو، مونیٹر، کی بوڈ، اور اس کا موز یہ سب کہہ رہے ہیں کہ بیسی پارٹ ساکھیں اس کے بعد ہارڈویر اور ساوٹویر ہارڈویر کے ایکسر ہم جاتے ہیں ہزار میں تک کہتے ہیں کہ ہارڈویر کی ضرور ہیں اب ہارڈویر ہے کیسے ہیں؟ ہارڈویر کے بارے میں چلنا ضروری ہے کہ ہارڈویر کیا سکھیں ہارڈویر کا مطلب یہ ہے یہ ٹچ ہے ابھی میرے سامنے اسے میں ٹچ بھی کر سکتا ہوں ہمارے پاس کیا کہہ لائے گا؟ ہارڈویر ہارڈویر کا وہ پارٹ جو انسان ٹچ بھی کر سکتے ہیں وہ کیا کہہ لائے گا؟ ہارڈویر اور جس کو ٹچ نہ کر سکتے صرف دیکھ سکتے ہیں ہمارے کمپیوٹر نے فائل کھا جاتی ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں لیکن ٹچ بھی نہ کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ساوٹ دی رہا ہے اس کے بعد نمبر 3 پریکٹیکل ڈرائنگ اینڈ پرینٹنگ جو ہماری ٹوڈویر کلاسیز ہوئی ہیں اس میں تمام جو کالیج کے بچے ان سب وہ ٹریکٹیکلی ڈرائنگ اینڈ پرینٹنگ کا صحیحہ سکھایا گیا تاکہ جنیا میں کسی بھی شعبے میں آگر جائے تو انہیں کمپیوٹر کو کم از کم تھوڑا بہت استعمال آتا ہے اس کے بعد نمبر 3 اس مائکروسوٹ ورڈ اس مائکروسوٹ ورڈ کا فانکشن یہ ہوتا ہے اس میں کوئی بھی ڈاکومنٹس، کوئی پیپر کوئی چیز بھی بنانے لئے کیا کرتے ہیں مائکروسوٹ ورڈ میں جاتی سے بناتے ہیں اور یہاں پر جو ہماری ٹوویڈس کلاٹس ہوئی ہیں اس میں بھی اس مائکروسوٹ ورڈ کی استعمال کو تمام بچے سمجھ گئیں اور تمام بچے انشاءاللہ تو اللہ کے خودلوگرام سے اس قابل ہوگئے کہ اینہ پیٹ سے کوئی داکومنٹ ایک پیپر بنا سکتے ہیں اس کے بعد ہمارا مائتمیٹرکز آزار ہے مائتمیٹرکز میں ہماری بیسی کانسپچنیا میں بات کرنا مجھے میں مجھے بار کو سب کو س钟 اک اور شخص لاکور پہمار بھائی اپنے اسی وہی بھی تصور ماک Brks produk طلب 30 хват اسی طرح اسی طرح اور جو اس کے شیف کے باری میں آجاتا ہے تو ہم بڑھتے ہیں ایسی طرح اور جو اس کے شیف کے باری میں آجاتا ہے تو ہم بڑھتے ہیں اس کے ساتھ میں گئے دنیا گئے دنیا کے حرش ہیں اس کے اس میں اس کا استعمال ہے اگر آپ کارج دار ہیں اس میں بھی اس استعمال ہوگا نمبر کو ایک سسٹم کے جانٹی بائید ہے اگر انہوں نے کیا کہنا یہ نمبر دیتا ہے دیتا ہے نیچرے نمبر و پول نمبر پرائن نمبر، اینٹریجر، ریشنل، اہل و پلی ریشنل یہ سب کئے ہیں نمبر سسٹم جاں سے اور جب یہ سارے ملتے ہیں تو ایک نمبر سسٹم مددد حد دیتا ہے ہم کہتے ہیں اپنی یہ لگ ہو اس کے بعد انٹردیکشن اپ ڈسٹ کے آزار ہے تو سٹس کیا ہم آج پاس ہیں سٹا ہم کہتے ہیں کہ پہلے پہلے پہسچسم پر ہمارے پاس سکتہ ہے پہلے سکتہ ہے پہلے پہلے پہلےڈے سکتہ ہے یہساً سکتہ ہے جس میں ریپیٹ ہونا ہوں ہمارے پاس کیا ہوگا سائٹ ایسا کلیکشن او بلڈی فائنڈ اٹس کی ہو جائے گا وہ ہمارے پاس سلیسٹ ہونا ہوں اس کے پاس انٹوٹیکشن آف الڈجبرا اینڈ الڈجبرائی پوڑی ہوگی الڈجبرا بس اتنی چیز ہے کہ الڈجبرا میں یاد رکھنے کی چیز ہے الڈجبرا is the use of numbers and symbols الڈجبرا میں ہم استعمال کرتے ہیں نمبر اور سیمبر کیوں استعمال کرتے ہیں ترازم رکھنیں اس کو اس لیے استعمال کرتے ہیں că یہ اس کی جو.. ートم درس ہیممشن بڈگی پاس تجبرائیں انقس کیispiel پولینم جیبís پولینم یا رکھن ہیں اورателейم یوں ترظ پولینمی Moiل کا مصدر جو ikエal ف premise موڑیا ہے اس ممل ل skilled اس میں ہے見می ٹرام جیے اگر تظیر اور LIK مثال عن طرص اے اے ایک сим格ργ میر بھائند فرمید میں بس اس میں پہن نمیرم آ operators میں جو یاد رکھنے کے بار سکتنی ہے کہ پولینومیل ایک سیکنس سیکنس کیسے ہوتا ہے کہ اس نے کسی بھی خوشن دیوا ایک سیکنس کے لاسہی ہے اگر 5X کی کار پھر 3 ہے تو 2X کی کار پھر 2 ہو سکتا ہے چھوٹے سے بڑی یا چھوٹے بڑے سکتنی تر بجانتی اس طرح ہوتا ہے کہ چھوڑ دے اس کو ایک سیکنس دے تو آگے جو ہمارے ٹیمیٹس آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بریف دی ایکسلین کریں گے دو اجازت چاہتا ہوا کر کسی کے کوئی فروال ہوتا ہوں گے شکریہ چاہاں یہ ہماری بریف دسیٹوشن دلے رہے تھے بریف دسیٹوشن دلے رہے تھے صرف یہ ہمارے پاس ایک سال کی بڑھائی رہی ہے کہ بچیاں لڑکے پہ نہیں ہیں اور کوئی بھی ٹویسٹن ان سے جو انہوں نے پورے سال کے دوران پڑھا ہے کوئی بھی ٹویسٹن جو پیزینٹوشن دے رہی ہے یہ نہیں ہے کہ ہم نے ان کو کوئی خاص سپیسپک ٹاپیٹس رٹائے ہوئے ہیں اور ان کو ہم پیزینٹ کروا رہے ہیں اسی لیے ہم نے چند لوگوں کو قلیا تھا کہ آپ دیکھیں اور ان کو ہم نے صرف چند بچوں کو نہیں بلکہ ہمارے پورا سکول پیزینٹوشن دے کیونکہ ہم نے ان کو لے کے چلتے ایل اگل 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 سٹ اپنا ہوتا وہ ان کو بچوں کو لے کے چلتے تو ہم نے یہ 8-10 بچے تھی ان کو ہم نے رکھاتا تو ہمارے بچے ماشاءاللہ جتنا بھی ان میں پڑھا ہے بڑے اچھے کمسپ سے پڑھا ہے اور جو وہ سال کے اندر ایک مکن ہو سکتا ہے تو ہم بچے ہم نے لے پکے نہیں گئے اور جو ایکٹیوٹی بیس جو ایکٹیوٹی بیس ہم نے اس کی طرف فوکس کیا اور صرف ایک تو ہم نے ایکٹیوٹی بیس ٹول کے طور پر نہیں لے کہ کہ ہم نے ایکٹیوٹی بیس در نہیں کرنی ہے کہ ہم نے سوشل بیڈیا کیا تک نہیں بلکہ یہ صرف قویزینڈشن کرنے کا ایمل قویزینڈشن اکثر ہی ہو جو ہمارا ایمل مکشن ہوتا ہے اس میں تابلوز، سپیٹس تقریر کر کے چیزوں کو ٹیورٹ کرنی ہے ہم نے اس مویرے سرکا کو اس طرح سے چینج لیا سر کہ تاکہ دنبالی بیسنڈشن میں آپ کیا بیڈیا جو بچے ہیں دیکھو ہمجھے نہیں جو چی ہاں آپ کیا بچے ہیں بچے بیسنڈشن دے آپ بھاں جو بچے ہیں بچے ہیں بچے ہیں طرح آپ ایک اب اس تلسلسل اس کو انشاءاللہ جو مارا ڈیو کوئنٹ اپنی بھی یہی ہے کہ ہم اس کو ٹریکنکل بیسٹ ادوکشن اور جو آگے ڈیسینٹ سٹیڈیز ہیں اس طرح آج آپ دیکھیں گے نیکس پیز انڈشن کو ہی بچے لیں گے اس میں آپ دیکھیں گے کہ ہمارے بچے نیکسٹ فیچر کے لیے ہم نے ان کے لیے مینی پروجیکٹس دیا جیے گی فریکزمپل ایک بچہ سائنس کی ایک ٹریک پر کام کر رہا ہے تو ہمارا بچہ نیکسٹ ہے ہم نے اس کو پورے سال کے لیے ایک پروجیکٹ دیا جسے بائیو گیس ہے ہمارا بچہ ہے فریکزمپل اہلی مستفا ہے تو ہم نے اس کو ایک پروجیکٹ سائن کرنا ہے کہ آپ نے پورے سال کے اندر اس کے بارے میں سٹیڈی کر رہی ہے اس کو امپلیمنٹ کر رہا اور جہاں تک مکن ہو سکے آپ نے اس کو امپلیمنٹ کر رہا ہے اگر ایٹم کر رہے ہیں تو ایٹم کا فلو اور الیکٹریسٹی فلو اور ہی الیکٹرون کے لئے تو ہم نے اس کے اوپر بیٹری کو لگایا ہے کہ اس کو الیکٹرون کا فلو کیسے ہے اور اس کو کس طرح ہمیں اٹیلائز کر سکتے ہیں اور کس طرح ان کے مینی پروجیکٹس اس طرح چائنا بیسٹ آپ ایڈپیشن دیکھیں تو اس میں جو سٹوڈنٹ سے ان کو چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس دیں جیے جاتے ہیں اور جو بیچے ریسرچ کرتے ہیں اور جو چیزیں آپ آج دیکھیں گے میں سمجھتا ہوں کہ میں بودھ پیشٹی کا سٹوڈنٹ ہوں تو میں نے پوچھ جا کے امپلیمنٹ میں یہ چیزیں دیکھیں اور میں نے اس طرح چیزیں دیکھیں تو منیکس آگے پروسیکن کے لیے جو سب سے پہلے ماری جس میں ایک اور سب آپ سب لوگ قیمتی ٹائم نکال کے آئے ہوئے تو ہماری کوشش ہوگی کہ اگر آپ کو کسی کو جلدی ہوگی تو آپ میں اس کو ایزی کریں گے کہ اگر آپ کو کوئی دول آدھا کرتا ہوں تو آپ کو اسی کریں گے میں پرسک ہم سب سے پہلے اردو کی جو پریزنٹیشن ہے اس کے لئے میں کبال صحیح کبال صحیح سے زرچ کروں گا کہ اردو کی کیونکہ وہ حرارتی میں آس اکس اکس اکلے آئے ہوئے ہیں اس کے لئے جلدی سے اللہ کی نام سے شروع کرتی ہوں جو بڑا نرکان کے خائد کرنے والا ہے میرا نام ریبا صحیح ہے اور میں جماعت پنجم میں پڑھتی ہوں آج میں آپ کو اردو قوائد کے بارے میں بڑھاؤں گی اردو قوائد میں سب سے پہلے غروب تحجی آتی ہے تو سب سے پہلے ہم حروب تحجی کے بارے میں بڑھیں گے اردو قوائدے کے ابتدائی حروب الکتہ یہ ہے ان حریب کی تمام حروب کو حروب تحجی کہتے ہیں اردو حروب تحجی میں تین حروب کے ملوک شامل ہیں اردو حروب تحجی کے تمام ملوک شامل ہندی زبان کی ہے مفرد حروب میں سے ڈال، اڑے اور ٹے ہندی کی ہے مفرد حروب میں پے، چے، یہ اور گاہ، فارسی کی ہے ان کے علاوہ باقی تمام تین حروب عربی زبان کی ہے اب میں آپ کو حر اور لفظ کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں حر وہ لفظ ہے جو اسے پہل کو آپس میں ملاتا ہے مثلاً پر، دک، نے، سے، بھگیرہ بھگیرہ اور اب ہم لفظ کے بارے میں پڑھتے ہیں کروپن حجی آپس میں ملتا لفظ بناتے ہیں مثلاً کاب، تے، علی، بے کتاب، کاب، رے، سنگ، شکیر، سی، کُرسی، لفظ کی اقسام، لفظ کی اقسام دو ہیں کلمہ اور محمل کلمہ وہ لفظ ہے جو جس کے معنی سمجھ میں آ رہے ہیں مثلاً بارش، کُرسی، کتاب، وغیرہ وغیرہ اور محمل وہ لفظ ہے جس کے معنی سمجھ میں نہ آ رہے ہیں مثلاً بارش، بھوئی، وغیرہ وغیرہ جملہ اور اس کی اقسام مختل جملہ، من پی جملہ اور سوال گئے جملہ لیکن کس سے پہلے ہم جملے کے بارے پڑھیں گے دو یا دو سنداتہ فلمات ترتیب سے اکتے ہوں جیسے سن کر یا پڑھ کر بات سمجھ آ جائے جملہ کہتے ہیں مثلاً گھوڑا بھاس کھاتا ہے جملے کی اقسام تین ہے مختل جملہ، من پی جملہ اور سوال گئے جملہ ہم فیلے مختل جملہ پڑھیں گے جس جملے میں کام کو کرنا یا ہونا زہی وہ مختل جملہ پڑھلا دنیا لي see مثلاً vارش اوریں ہیں آگی ہے من پی جملہ جس جملے میں کام کو نہ کرنا یا ہونا زہی وہ من پی جملہ پڑھلا دنیا مثلاً علیسکول نہیں گیا آگے ہے سوال یہ جنگلہ جیس جنگل میں کوئی سوال بیا جائے سوال یہ جنگلہ پڑی لاتا ہے مثلاً کیا علیس بھول گیا کلمہ کی اقسام تین ہے عصر فیل اور حر عصر کسی شخص جیس جگہ پر آنکھ پہتے ہیں مثلاً کتاب علی خول بغیرہ بغیرہ پھر کسی کام کی بہنے کو ذاہر کرتا ہے مثلاً سونا اتنا بھائینا کھانا پھر حر حرف کا میں آپ کو پہلے میں بتا جاتی ہوں کہ ہر وہ لفظ ہے جو عصر اور بیٹھوں آپس میں ملا آتا ہے مثلاً پر نے تک سے وغیرہ وغیرہ عصر بلحازِ مانی کی لحاظ سے عصر مارکہ اور عصر نقرہ ہے بلحازِ بناورت کی لحاظ سے عصر مستر عصر مستر اور عصر جاہد ہے عصر کی اقسام بلحازِ مانی کی لحاظ سے دو ہیں عصر مارکہ اور عصر نقرہ پہلے آپ عصر مارکہ کے بارے میں پڑھیں گے عصر مارکہ کسی خاص کسی جگہ کے نام کو کرتے ہیں مثلاً قرآنِ مجید، قائدِ آزم، لاہور وغیرہ وغیرہ اب ہے آگے عصر نقرہ کسی عام شخص، جگہ یا چیز کے نام کو عصر نقرہ پڑھیں گے بچند، کتاب، رسالہ، علی، سکون وغیرہ وغیرہ عصر کی اقسام جنس کے لحاظ سے دو ہیں مزکر اور مزکر اللہ سارے نے تمام جانداز خود کے جوڑے بنائے ہیں ان میں جو نرب ہوتا ہے خود کو عصر کی مزکر اسم ہوتا ہے اور جو نادا ہوتی ہے اسے مونس اسم کہتے ہیں مثلاً ہمارے پاس ہے ماں، باپ، بیٹا، بیٹی آگے میں آپ کو واحد جمع کی بارے میں بتا رہتا ہوں واحد کسی ایک چیز کو کہتے ہیں اور جمع دو یا دو سے زیادہ چیز کو کہتے ہیں مثلاً بیٹی، بیٹیاں، کسی، خرسیاں بہنیرہ، بہنیرہ اب میں آپ کو اسم مسٹھ اور اسم موسوع کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں اسم سٹھ وہ اسم ہے جس میں اسم کی اچھای ہے برائی بیان serve مثلاً علی بہت मہنتی لڑتا ہے اس میں بہت مہنتی ہتا ہے وہ کہاں اسم سٹھ ہے کیونکہ اس لیے اسم اسم کے برائی بیان ہے اگر اسم اسم جسے اسم تاریخزات اچھای ای برائی بیانuttہ ہوئی ہے بس لئے علی بہت مہتنی لڑتا ہے اس میں جو علی ہے وہ ہے اس میں محصول کیونکہ پچھلی بار اس میں صرف بہت آئے جس کی اسم کی اچھائی یا برائی بیان کی جاری ہے دوست ادھر ہم نے مہتنی لیا جاؤ ادھر مہتنی اسموں سے پتا لیکن یہاں پر علی اس میں محصول ہے آپ کی سماؤں پر شکریہ اللہ کے نوم سے شروع جو بہت مہربار رحمت والا ہے جس کے دفتہ قدرت میں میری اور آپ سب کی جان ہے اور جو ہم سب کے جنوں کے حالوں سے بہت ہوتی جگہ ہے میرا نام سو بہنچ رکھت ہے اور میں جماعت رشتن کا تعلیل ہوں آج سب سے پہلے ہم فیل کے بارے پڑیں گے وہ کرما جسے کسی قوم کا کرنا یا ہونا ظاہر وہ فیل کرنا ہے مثلا علی کتاب پڑھ رہا ہے یا بچے کھیل رہے ہیں ان جمروں میں پڑھنا فیل ہے اور کھیلنا کھیلنا اور پڑھنا فیل ہے فیل کی آگے اقسام ہیں بل لحاظ مونی اور بل لحاظ زمانہ زمانے کے لحاظ سے فیل کی تین اقسام ہیں فیل ماضی، فیل حال اور فیل مستقری اور ان تینو زمانوں کے لحاظ سے اس کی آگے حال نہیں فیل مصبت، فیل منقی، فیل عمر اور فیل نہیں فیل ماضی فیل ماضی ایسے قوم کو کہتے ہیں جو گزرے ہوئے زمانے میں ہوا ہو مثلا علی سکول گیا تھا تو یہ ماضی کے زمانے میں علی سکول گیا تھا اس لیے یہ فیل ماضی ہے نمبر دو فیل حال فیل حال ایسے قوم کو کہتے ہیں جو موجودہ زمانے میں ہو رہا ہو مثلا علی سکول جا رہا ہے تو علی ابھی اس موجودہ زمانے میں جا رہا ہے جس کی وجہ سے ہم علی سکول جا رہا ہیں تو یہ فیل حال ہے نمبر تین فیل مستقبل فیل مستقبل ایسے فیل کو کہتے ہیں جس میں آنے والا زمانہ پایا جائے مثلا علی سکول جائے گا تو علی سکول جائے گا اس لیے یہ فیل مستقبل کرتا ہے ہم اس سے آپ کی چلتے ہیں فیل کی اقسام مانی کے لحاظ میں تو مانی کے لحاظ سے فیل کی دو اقسام ہیں فیل لازم اور فیل مستقبل نمبر ایک فیل لازم وہ فیل جو صرف فائل کو چاہے اور مکول کی ضرورت نہ ہو یعنی دوسرے اقوار میں وہ فیل جو صرف فائل کو اپنے ساتھ ملا کر ایک بامانی جملہ بنا سکیے وہ فیل لازم کہناتا ہے مثلا برد پگل کی فیل ہے برد پگل کی فیل ہے اور فائل برد ہے اس سے ہمیں مکمل جملے کی سمجھ آتی ہے نمبر دو فیل متدی فیل متدی وہ فیل ہوتا ہے جس میں فائل کے ساتھ اگر ہم مصول کا استعمال نہ کریں تو ہمیں ایک بامانی جملہ نہیں مل سکتا بس ہے فوج نے حملہ کیا اس وقت ہمیں یہ نہیں پتا کہ فوج نے کس پر حملہ کیا اس کی وجہ سے ہم مکمل جملہ نہیں سکتے تو یہ فیل متدی کہتا ہے اس کے آگے فیل امر اور فیل نہیں یہ بھی فیل کی اقسام ہے نمبر ایک فیل امر ہر وہ فیل جس میں کسی قوم کے کرنے یا ہونے کا حکم پارا جائے فیل امر کہلاتا ہے حکم کے علاوہ بزارش نصیحت یا کوئی بھی بزارش کرتے ہیں مصدر موبائل فون بند کر دو ہمیشہ غریبوں کی مدد دیا دو نمبر دو فیل نہیں جس فیل میں کسی قوم سے منع کیا جائے یا روکا جائے فیل نہیں کہلاتا ہے اس کے بعد ایسے فکروں میں نصیحت انتجا وغیرہ بھی کی جا سکتی ہے مصدر زمین پر مر بیٹھو زیادہ دیر موبائل استعمال نہ کرو فیل ماضی کی اقسام فیل ماضی کی مندرجد اقسام ہے مصدر ماضی متعلق ماضی شقیہ ماضی شرطی یا تمانگنائی ماضی استمراری ماضی قریب اور ماضی بھی بزارش کرن فیل ہمورس体 موسیقی آج سب سے پہلے ہم فیل کے بارے پڑیں گے وہ کلمہ جسے کسی قوم کا کرنا یا ہونا ظاہر وہ فیل کرنا ہے مثلا علی کتاب پڑھ رہا ہے یا بچے کھیل رہی ہیں ان جملوں میں پڑھنا فیل ہے اور کھیلنا اور پڑھنا فیل ہے فیل کی آگے اقسام ہیں بل لحاظ مونی اور بل لحاظ زمانہ زمانے کے لحاظ سے فیل کی تین اقسام ہیں فیل ماضی، فیل حال اور فیل مستقری اور ان تینوں زمانوں کے لحاظ سے اس کی آگے حال نہیں فیل مصبت، فیل منتی، فیل عمر اور فیل نہیں فیل ماضی فیل ماضی ایسے قوم کو کہتے ہیں جو گزرے ہوئے زمانے میں ہوا ہو مثلا علی سکول گیا تھا تو یہ ماضی کے زمانے میں آتا ہے علی سکول گیا تھا اس لیے یہ فیل ماضی ہے نمبر دو، فیل حال فیل حال ایسے قوم کو کہتے ہیں جو موجودہ زمانے میں ہو رہا ہے مثلا علی سکول جا رہا ہے تو علی ابھی اس موجودہ زمانے میں جا رہا ہے جس کی وجہ سے ہم علی سکول جا رہا ہیں تو یہ فیل حال ہے نمبر تین، فیل مستقبل فیل مستقبل ایسے فیل کو کہتے ہیں جس میں آنے والا زمانہ پایا ہے مثلا علی سکول جائے گا تو علی سکول جائے گا اس لیے یہ فیل مستقبل کرتا ہے ہم اس سے آپ کی چلتے ہیں فیل کی ایک سام مانی کے لحاظ میں تو مانی کے لحاظ سے فیل کی دو ایک سام ہیں فیل لازم اور فیل مطلب نمبر ایک فیل لازم وہ فیل جو صرف فائل کو چاہے اور مقول کی ضرورت نہ ہو یعنی دوسرے اقوار میں وہ فیل جو صرف فائل کو اپنے ساتھ ملا کر ایک بامانی جمعہ بنا سکیے وہ فیل لازم کہتا ہے مثلا برد پگل پیل برد پگل کی فیل ہے اور فائل برد ہے اس نے ہمیں مکمل جملے کی سمجھ آگی نمبر دو فیل متدی فیل متدی وہ فیل ہوتا ہے جس میں فائل کے ساتھ اگر ہم مقول کا استعمال نہ کریں تو ہمیں ایک بامانی جملہ نہیں مل سکتا بس ایسا ہے فوج نے حملہ کیا اس وقت ہمیں یہ نہیں پتا کہ فوج نے کس پر حملہ کیا اس کی وجہ سے ہم مکمل جملہ نہیں سکتے تو یہ فیل متدی کہتا ہے اس کے آگے فیل عمر اور فیل نہیں یہ بھی فیل کی اقسام ہے نمبر ایک فیل عمر ہر وہ فیل جس میں کسی قوم کے کرنے یا ہونے کا حکم پاہ جائے فیل عمر کہلاتا ہے حکم کے علاوہ گزارش نصیحت یا کوئی بھی گزارش مصدر موبائل فون بند کر دو ہمیشہ غریبوں کی مدد دیا دو نمبر دو فیل نہیں جس فیل میں کسی قوم سے منع کیا جائے یا روکا جائے فیل نہیں کہنا تا ہے اس کے بعد ایسے فکروں میں نصیحت التجا وغیرہ بھی کی جا سکتی ہے مصدر زمین پر مرد بیٹھو زیادہ دیر موبائل استعمال نہ ہو مصدر پیو ماضی کی اگسام پیو ماضی کی مندر جدے اگسام ہیں اتنا سکت ماضی متلک ماضی شrelیہ ماضی شرطی یا تمہنی ماضی استمراری ماضی قریب اور ماضی بہنی ممارکہ محمد نمائی مالکہ مانی مویسا مویسا ممالکہ 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 ابحانتو ممالکہ ممالکہ نمید زمین پر ممالکہ ممالکہ زمین پر دو موسیقی 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 یہ بہت موٹی لیئر ہوتی ہے تقریبا 5 سے 10 موٹی لیئر ہوتی ہے اور یہ ارگینک میٹر اور مینٹرز کے لیے کا دلتی ہے یہ شیئر پہ ارگینٹرز پلانٹ اور اینیبلز بھی رہتے ہیں توپ سوئل جو ہے وہ کلے اور شیئر سے ملکہ دلتی ہے لیکن زیادہ تر یہ لانگ سے ملکہ دلتی ہے اس کے پاس سب سوئل کو دسکرس کرتے ہیں سب سوئل جو ہے اس کو بی کنسیرل کیا جاتا ہے اور بی کنسیرل کا اس وقت سے کیا جاتا ہے کیونکہ وہ سوئل کی دوسری لیئر ہوتی ہے یہ سیر، آئیرنڈ اور کلے سے ملکہ دلتی ہے اس کو کلر بہت ہلکا ہوتا ہے اور ہلکا اس کیا تو ہوتا ہے کیونکہ اس میں سیر اور کلے کی مقدار بہت جالا ہوتا ہے اس کے پاس جو سبسوئل سے روز.. پریش پہلے کلے جسی جو روز موک کنا ہوں attunedر گوس پاس ہوتے ہیں اس کے پاس ہم بیٹ کو دلز کن�� بیکٹوںک میں بیٹم لیل کو کہہ دید ہیں اور یہ defining لارج سولیڈ روک سے ملتی ہے اس کے پاس جب پلانس اور ایوپ اس لیل پر ملتی ہیں اس کے پاس جب بیٹم روک ہے یہ بیٹم کو کنسٹیکٹ کرنے کے لیے روٹسہ بدانے کے لیے اسٹمائل کی جاتی ہے آئی و آسٹ جانا ملتی ہے ملتی ہیں سوائل سہاں سہاں پہ use کی جاتی ہے سوائل بیلڈنگ بنانے کے لئے روڈ بنانے کے لئے میک اپ جو بلتا ہے اس میں بھی use کی جاتی ہے اور مائیڈیشن کو ایلا بنانے کے لئے بٹن بنانے کے لئے سوائل بیوز کی جاتی ہے Good morning I am Abdullah Masoor in front of you and I am here to describe briefly برین Dr. Paul ہم نے برین کے بارے میں پڑھنا ہے تو برین کے بارے میں چلنا ضرور ہی ہے what is it? so brain is a control sector of whole body کہ ہماری جو پوری body اس کو control کرنے والا جو sector ہے ہمارے پاس brain یہ body کا 1.5kg 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 ہمارے جو سارا اس کے اندر ہوتا ہے اس کو divide کیا دیا بہت سارے اس کے جو پارٹس اس کے پارٹ میں ہم نے ہائیڈ برین میڈ برین اوڈ برین اوڈ برین اوڈ برین اوڈ برین اوڈ برین اوڈ برین اس میں سب سے پہلے چاہنا ضرور ہوں کہ 1000 1.5kg اور اس کا بزن ہوتا ہے 1.5kg اور برین میں ہماری بڑی کے فنکشن ابھی میں ہاتھ کر رہا ہوں نیچے کرا رہا ہوں یہ سب چینا کٹرل کرتا ہے برین اوڈ برین ہماری جاتے ک کنکشن ہاتھ کرنا ہے جو بھی چیزہ ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس یہ دنہ برین ہے یہ دنہ برین یہ دنہ برین یہ دنہ برین اس کے بعد یہ بھی بریڈ کے پارس کی ڈائپ رام ہے اس طرح cerebrum ہے cerebrum ہے brain stem ہے یہ سارے کیا ہے بریڈ کی کیا ہے اس پارس سے یہ سب کنٹرول کرتے ہیں human activity اس کے بعد ہمارے پاس جب سب سے پہلا ہمارا پارٹ ہے وہ ہے cerebrum cerebrum نے کیا حضر ہوتا ہے اس کا حضر ہے سب سے پہلا ہمارا پوائنٹ ہے اس کے لارجک سیکشن آف پلے یہ ایک بڑا سیکشن آف پلے ہے برین کے اندرے ایک بہت بڑا ہے ہاف سے سا تقریبت برین کا یہ ہے یہ کام پہ ہوتا ہے ہمارے پاس فور برین کی طرف فور برین کی طرف اس میں یہ وجود ہوتا ہے اس میں ہمارے پاس کام کیا کرتا ہے اس کے کام کیا کرتا ہے اس میں ہمارے پاس اس کا work ہے یہاں پہ اندر سے functions آتا ہے اس میں کوئی بھی فونکشن دیکھ لیں اس میں ہمارے پاس feeling سے emotion سے کوئی بھی ہمیں ایکٹیویٹی کرتے ہیں ہمیں جب ہمیں ہمیں جب بھی چیزیں جسے میں سنسری functions ہیں feeling emotion یہ سب سے کانٹرول کرتا ہے وہ برین کرنا ہوتا ہے اس کے بعد یہ سب سے لارجک ساکتا ہے یہ کیا سب سے لارجک ساکتا ہے اس کے بعد ساکتا ہے سب سے کانٹرول کرنا ہوتا ہے اس نے کانٹرول کرنا ہوتا ہے ہم ماری body balancing کو ہم جو مومنٹ کر رہے ہیں اس کو کانٹرول کرنا ہوتا ہے یہ جو بہت ساکتا ہے ساکتا ہے ساکتا ہے یہاں پہ ہمارے پاس کانٹرول کرنا ہوتا ہے ہمارے جسی میں بھی بہت ساکتا ہے بہت ساکتا ہے ابھی خالد کیا گیا ایک بندہ چلتے 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 ہوں ساپس لپ ہوتا ہے بگیر نہیں ساکتا ہے اب بنا یا ساپس بہت ساکتا ہے اب بگیر نہیں اگر ساکتا ہے ساکتا ہے ساکتا ہے اس کے بعد آپ دنیا بگیر نہیں اس کے بعد جو ہمارے یہ مسئلس ہیں جو ہم بازوں ہی لاتے ہیں اٹھان گئے چلتے ہیں یہ ساتھ کہتے ہیں سرینل پنٹھول جاتا ہے اس کے بعد آدھرنا ہمارے کا برین سٹیپ برین سٹیپ یہ جو سب سے لارس ٹیک آئی ہے اس ایکشن کیا جاتا ہے اس پائنل ٹورٹ ریڈی کی ایڈی سٹاٹ ہوگی ہے اس کو کیا کہتے ہیں برین سٹیپ اور اس نے کمنا کیا ہوتا ہے اس کا بس ورک اتنا ہوتا ہے کہ اس نے ہمجھا کسی بھی گرم چیز پس نیج stakes گئے اب آپ جانے کے عضلق کو آڈک کی شکل گئے ایکEST کو ملتی حalı правда ہمیں گرموجود چیز ہو جاتا ہے اٹھان گئے اس نے ہمارے کی کرتے ہیں اٹھان گئے دور پر ریگس اٹھان گئے اس نے ہمارے کی ڈں گئے البرین سٹیپ کی اچھتے ہیں جن کو اٹھان گئے اٹھان شاہر والد bringing الا دور پر سٹیپ کے لڑک برین کی ہے اس سے تب کوği oppose mitäỉہ تو ہمارے کیوں کی دوسرہ اس طرح ہمارا ہمارہ پورٹ برین اور جو مارے باغ ایسے در ایسے خلال مجھے لئے اس کے بعد ہمارے باعت پر کچھنا فیڑ بری ایسا یہ ہے کہ ہمارے لوگ سکتے ہیں مسجد اوپر کی ضرمیو ہے اس کے بعد ہمارے باعت نوبیو ہے ünd olması Cargarine یہاںں لوگ بیمار ہیں کہ یہاں بھائی ملکہ کے بعد کہاں اپنے بھائی کے لئے واپ Skywalker کا ملکہ کے لئے پر وہ بھائی یارم شامل جاناں ت fitted طرحیی یارم مارا اس موجود سب جانتے ہیں جب ہمارے فیڈیور آفٹریٹرڈ ا optos اور کہ اپڈاپ عیماری تالکہ پڑا کو بھار ہوگا اس کے بعد ہمارے اٹھمیٹ ڈیٹا ل assistants اور وہ تپر کے پاس دیکھ سے اللہ حاضر کہ اس کے بعد ہمارے لوڈکو بھی چلاسیزے ہیں اس کے بعد یہ یہ ترمہ کاریا گیا تھا دیکھ آپ سے دیکھ گیا تھا سب چیزوں کے بارے میں ہمارے آپ شہر بتایا گیا تھا وہ کیوں گرے یاد کیا تھا جس کے ساتھ ہوں شكرا ہماری و صلو اللہ علیہ و رحمہ ہماری و سلام علیہ و رحمہ ہماری و رحمہ و رحمہ و رحمہ لہذا ہمچنے دلست میں ساتھ ساتھ سوچے ہمماری ساتھ 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 انسانسیغ الگرامر so the outline of my presentation are as follows topic number one is mind map of introduction topic number two is introduction to grammar grammar house and max and units of english grammar the third topic is difference between phrase clause and sentence the topic number four is cause of speech noun and pronoun including its type topic number five is words and forms of words the first topic i will briefly explain that is mind map of introduction here it is the mind map of introduction firstly we will tell our name then city name then job then school name then family then hobbies then favorite things and then future plays i will explain topic number two that is introduction to grammar grammar house elements and units of english grammar first of all we have to know what is grammar rules and patterns of any written language is known as grammar here it is for grammar house all grammar house consists five elements number one is units of english grammar number two is part of speech number three is sentence structure number four is and number five is one now i will explain units of english grammar the first unit is letter so what is letter the smallest unit of any language is called letter for example a b c d up to b what is word the combination of two or more then two letters is called meaningful words for example a plus b plus b plus l plus e these five words these five words made a word that is apple the third topic i will discuss that is phrase plus and sentence so what is phrase the combination or group of two are more than two words without subject and words which gives us small meaning in card frame for example a thirsty crow and what is close incomplete or half sentence including what is subject and words is called a plus for example although i went to school what is sentence a group of few words which gives a complete sense is called sentence for for example i need to avoid there are four types of sentence simple sentence compound sentence complex sentence and compound complex sentence now the next participant will continue the presentation that's all is and so good morning and assalamu alaikum تف KPIs اس کا مطizon است اجoute نو آن نو آن نو آن آن نو 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 موس آن 5. Adjective 6. Reposition 7. Conjection 8. Interjection Now I will explain the first part of speech that is Pronoun that is Now Now is the name of a person animal or a thing for example Ali is the name of a person Sajira is the name of a plane Cat is the name of an animal and Pencil is the name of a thing There are 5 types of nouns Number 1 common noun Number 2 proper noun Number 3 complete noun Number 4 abstract noun and Number 5 classic noun Now I will explain the second part of speech that is Pronoun Pronoun is word which is word in place of a noun by example he, she, it, they, we, you etc. Almond is a boy, he is very intelligent In the one example Almond is a boy Almond is a boy, he is noun and he is a pronoun which is used in place of a noun Now I will tell you about the third part of speech that is words Word is a word that refers to any action For example, play, run, etc. Almond plays pre-cut In the one example play, they is to any action So it is good That's all about pre-hand Good morning and assalamu alaikum Welcome to all at Scholar School System Khadira Azadjom Kashmir As you all know it is annual presentation day So I will tell you about importance of burning fingers So I am Nehra Kabir Agree with me Hello Mehra Hi Mehra, how are you? Fine, thank you What's about you? Mehra, are you okay? What are you doing? Mehra, I am reading an article about the importance of learning English Mehra, it's nice I think English is essential in all every bulk of life Mehra, of course So it is an international language that plays an important role in the present world Mehra, but it is unfortunate that we are to get three things Mehra, it is really this graceful situation that must be changed Mehra, exactly beside the doubt that efficiency in English you can expect to receive brighter studies Mehra, yes, it is only English that can help us to enter the storehouse of knowledge Mehra, you are absolutely right Mehra, university studies, practice English Mehra, you are most welcome Mehra, good bye, have a good day Mehra, yes, here I am Mahnur Mustafa in front of you Thirdly welcome to all of you at College, College Hazira As you all know, it is our annual presentation day The contents of my presentation is What is mathematics and daily uses in our life? Introduction of numbered systems Concept of fraction numbers Introduction of steps First of all, I will discuss about what is mathematics Mathematics is the branch of science used with numbers, shapes and quantities A division of mathematics Mental ability to handle situations Uses of mathematics in daily life What is the purpose of math? Why math is important? Let's discuss Math is an all around us It is everywhere we go It is in our kitchen, in our house and in our surroundings Math is used in running shop, business cooking and the time is single activity we do in our daily life Time When we wake up, first we check out the time Math is used in calculating the time Money Math is an all available thing In the calculation of money in our daily life We use money for one thing Next, I will discuss about the real number system The real number system can be start counting number Counting number is natural number Natural number can be start 1, 2, 3 up to son Next, whole number Whole number can be start 0, 1, 2, 3 up to son Next, positive and negative integers Can be start 0, plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, up to son Last, rational and irrational number Rational number 4 by 5, 6 by 7, up to son In rational number 5, secure root 2, up to son The complete system is called real number system What is fraction? Raction is a part of a whole number when we divide in a whole unit It has two parts Numerator and denominator Numerator is considered as a part Denominator is considered as a whole In normal types of fractions There are three types of fractions Proper fraction, improper fraction and mixed fraction Proper fraction If numerator less than denominator This fraction is proper fraction Next, improper fraction If numerator greater than or equal to denominator This fraction is improper fraction Next, mixed fraction If whole number plus proper fraction This fraction is mixed fraction Step as these examples Next, I will tell you about introduction of set What is set? Set means collection In our daily life, set of pencils, set of books, set of flowers, tea set, water set etc. Kitchen is the most relevant example of set In our mothers always is the kitchen well arranged The plates are separate from balls and cups In mathematics, what is set? Set is a collection of well defined and distinct objects called set Next, I will tell you about what is element of set? The objects in the set are called elements of set For example, set of flowers And this element is called cardinal set The number of elements is 12 The 12 is the cardinal number Next, I will tell you about representation of set Set can be represented in three forms To descriptive form To descriptive form Set builder form And roster form First of all, I will discuss about descriptive form In descriptive form, set can be described in the form of statement In set builder form In set builder form In set builder notation, the set is expressed in the form of rule In set builder form There are the elements of set written in curly bracket and separated by format Next, I will tell you about types of set There are two types of set Finite set and Infinite set Finite set means countable set In daily life example, set of students in your class Infinite set means unbounded people set For example, set of stars In this slide Good evening, everyone I would like to thank all our expected guests For joining us today in the annual presentation Thank you My name is Nathari Prangglaasen Today, I will discuss about algebra What is algebra? Algebraic expression and equation What is algebraic polynomial? And first of all, I will discuss algebra What is algebra? Algebra Algebra is the use of Letter, Xample To represent value and variation Especially solving equations And my second question is What is algebraic expression? The combination of each letter or Xample Are called algebraic expression For example, 6x plus s And number after using this variable And in this expression is now variable, constant and coefficient First of all, I discuss variable X is a variable A variable is a letter or symbol That represents a number for unknown quantity And third is constant And third is constant Five is a constant A constant is a number that does not change And last is coefficient Six is a coefficient A coefficient is a number multiplied or divided by a variable And I will explain the difference between expression and equation First of all, I define expression An expression made up of numbers, operations and variables And second is equation A mathematical statement that says Two expressions are equal to each other Equation can be true or false Two sides of equation Left hand side and right hand side If left hand side equal to right hand side This is true equation And right hand side not equal to left hand side This is false equation And the complete example of this Contained is Expression Equivalence Term Variable Coefficient And constant Inner box is Inner box is Expression And outer box is Equivalence And Nine axis Term And minus plus is Operator And Next I will I will Next I will I will Talk about Polynomial 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 meaning Many And Nomials Term So it says Many terms And Define Polynomial And Expression Containing variable Constantly Any arithmetic operation Is Polynomial And Terms of Polynomial There are two types of Polynomial On The base of degree And on the base of term On the base of degree We have Zero polynomial Linear polynomial And quadratic And cubic polynomial And On the base of term We have Monomial Bynomial Trinomial Mono means One Y means Two And Tri means Three This is the The level of cycle One type is mono Two type is bi And Three type is tri And Second The Second definition is Degree of the Polynomial The value of the Greatest exponent For a polynomial This is in Standard form Types of Polynomials There are Three types of Polynomials Linear polynomial Quadratic polynomial And Cubic polynomial First of all I discuss linear polynomial The power of x The greatest power of x is One is linear polynomial And the greatest power of x is Two is quadratic polynomial And the power of x is And the power of x is Three is Cubic polynomial And I would like to Thanks all our Respected guests To join us To join us Today in the Annual presentation As you all know Today our presentation day Welcome to all of you At Scholar School System Here I am Kadalaj From late age So I will Discuss the Contents of Computer What we have studied In previous two weeks During our basic Logos Today I will Discuss about Some topics Of computer Basic parts Of computer Hardware And software Practical about Drive And Microsoft Voice Next Computer What is computer What is computer A computer is an Electronic device For storing and processing data Typically in binary form Binary numbers are 0 and 1 Next Basic Basic Operations Of computer Input Processing Output And external Storage Parts Of computer Monitor Keyboard Mouse CQ And other Input Devices Input Devices Used to enter data Like Keyboard and mouse Keyboard Keyboard Most commonly used Use input device Special keys Like Inter Shape Function Etc. Mouse Control Person Output device Used to display data Like Monitor Speaker Etc. Printer Is also output device And its size Leather Injet Dot Now The next participant Will continue The presentation That's all about Me Thank you From Break A I will present Your topics Of computer Data Hardware Software Microsoft Office And Microsoft Word Now I will briefly Explain Hardware And Software What is Hardware Software The computer Equipment Into Sprinter Monitor Disk Drive Etc. Now What is Software? Programs Which tell the computer What to do Some examples of Software Word Processor Microsoft Band Microsoft Outlook Microsoft All Find Etc. Now There are 2 types of Software Application Software And System Software Application Software Are further divided into Word Processor And Multimedia Software And System Software And System Software Are further divided into Operating System And Device Drivers Now To my next slide Is Microsoft Office What is Microsoft Office? Microsoft Office Is an Application Software Is an Application Software An Application Software Which was developed And Published By first Launched on 1st August 1988 Now Applications of Microsoft Office Now Is MS Word MS Publisher MS Outlook MS Office Etc. Now What is MS Word and Its Union? MS Word is used to create documents, resumes, contracts, etc. Where to find MS Word on your personal computer? First, you can click on Start, then All Programs, then MS Office, and then MS Word. These are computer classes of smaller school system Hajira That are about me Good morning Good morning Assalamualaikum My name is Ali Mustafa from Klik Student 7 Today I will tell you about AC coil ایکلپس کیا ہے؟ ایکلپس مطلب گرر جب سورج، چاند اور زمین ایک یعن میں آجاتے ہیں اسے ہم بولتے ہیں ایکلپس مطلب گرر لگنا اب اس کے آگے فردر دو ٹائپس ہیں لرنر ایکلپس اور سولر ایکلپس اب میں آپ کو ان کے بارے میں بتاؤں گا کہ یہ کیسے لگتے ہیں اب سن اور ارت کے دل میں جب مون آجاتا ہے اسے ہم بولتے ہیں سولر ایکلپس اب یہ کیسے لگتا ہے؟ جب سن کی شواں ہیں مون پر پڑتے ہیں مون ایکو بیک اپ جکٹ ہے وہ اس کی سن لائٹ کو بلوک کر دیتا ہے اور وہ اپس رفلیکٹ کرتا ہے اسے ہم بولتے ہیں سولر ایکلپس مطلب گرر اب دیکھیں کہ ہمارے پاس یہ اب بن گیا ہے لرنر ایکلپس لرنر ایکلپس جب سورج کرشواں ہیں ارت میں پڑتی ہے تو آج ایکو بیک اپ جکٹ ہے وہ اسے بلوک کر دیتا ہے اور تھوڑی سی رفلیکچن مون کی طرف جاتی ہے تو اسے ہم بولتے ہیں جو آپ کی دیمنسٹریشن ہے وہ ہے ایکلیپس کے بارے میں ایکلیپس کس کو کوٹر بھی سکتے ہیں گرین گرین میں تین چیزیں انبال ہوتے ہیں سن، مون اور ایرتھ ملکب ایرتھ ہم نے کہاں پہ رہتے ہیں ایرتھ کے اوپر رہتے ہیں لیکن مون بھی سولر سسٹم پہ ایک بڑا ایک پارٹ ہے جس کی برا سے ایکلیپس ہوتا ہے زمین کے اوپر یا فاظو کا مون کے اوپر ہوتا ہے اب جو ایرتھ ہوتی ہے ایرتھ کا ایٹماسفیر ہوتا ہے اس میں آپ نے جس طرح یہ دیکھ رہے ہیں پراجیکٹ نہیں گئی یہ پراؤنٹس وغیرہ اور وہ ساری چیزیں ایسی موڈل ہوتی ہیں جو ایرتھ کے ہوتی ہیں اور مون کے اوپر نہیں ہوتی ہیں مون کا ایٹماسفیر ایرتھ سے بلکل ڈیفرینٹ ہوتا ہے اب جو ایکلیپس آپ کو میں نے بتایا کہ جو گرین ہے وہ کیسے لگتا ہے دو ٹائپس کے ہوتے ہیں کہنے طرح کی ہوتے ہیں لائس پہلی جیب کونسی ہوتی ہے سولر ایکلیپس اور دوسری کونسی ہوتی ہے لائس ایکلپس پہلی کنسی ہوتی ہے سولر اور دوسری لائس ایٹلاس اب جو سولر ایکلپس ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب کھنوں ایک ہی نائم میں آجائے ہیں اور سورج اور زمین کے درمیان میں مون آجائے تو یہ کونسا آجائے کونسا ہوتا اور جب ہم اس کو گما دیتے ہیں اگر تو جب سورج اور مون کے درمیان جان کے درمیان ارت ہا جائے تو وہ کونسا ہوگا سنکا اب دیکھیں کہ جو مون ہوتا ہے وہ بسیقیلی جو ارت کی اراؤنڈ ریوالب کر رہا ہوتا ہے اور جو ارت ہوتی جا وہ کس کی اراؤنڈ ریوالب کرتی ہے اب ایرت ایک جو اپنا راؤنڈ ہے وہ کتنے آلز میں کمپلیٹ کرتی ہے 24 آلز میں کمپلیٹ کرتی ہے اور سورج کے پوری روٹیشن اس کی جو 365 روٹیشن ہے 365 روٹیشن ہے راؤنڈ 366 بھی سمٹائنز پوائنٹیز ہو جاتی تو یہ کیا ایرت کیا کرتی ہے کہ 365 روٹیشن کے اندر سن کے راؤنڈ کیا کرتی ہے روٹیشن تو یہ اگر ایک ہی سید میں آجائیں تینوں برابر آجائیں تو اس کو یا تو وہ سولر ایکلین سے ہو جائے گا یا پھر کیا ہو جائے گا یہ بیسکلی آپ کا پریکٹیکل تھا تو آپ سے دعوت اور ارث آر بیٹ کرتی ہے سن کے دل ارث اپنا اپنی روٹیشن چوبیس کندل میں پوری کرتی ہے اور جو سن کے دل آر بیٹ کرتی ہے وہ 365 بیز میں اپنا ایک چکر پورا کرتی ہے اور ارث کی روٹیشن سے دن اور رات بیٹھتے ہیں اور ارث کی ٹلٹیشن سے مطلب کہ اس کا جکنے سے شیزن کرتی ہے تینکیو موسیقی 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 ایکی نہیں moves اور آنڈ ایکی رہن ایکی نہیں زمانہ رہن موسیقا درجہ ملائے ایک لانے اکلس اکلس چینلہ اکلس چاہتے ہیں درجہ ملائے ایک لانے اکلس ساری اکلس داخل چل میں رجائے گا ملائے اکلس میں تکڑا ہے درستہ ملائے اکلس چینلہ رجائے گا جس نے پوری ارس کے سفید کو کور کیا ہوا ہے سوائل چار چیزوں سے ملکر بنتی ہے ایر، وارٹر، پارٹیکل اور مینرل، آرگینک میٹر جس کے بعد ہم لیئرز آف سوائل کو ڈسکس کرتے ہیں ہاو مینی لیئرز آف سوائل ڈیر آر فور لیئرز آف سوائل، ٹاپ سوائل، سب سوائل، روک اور بیڈ روک بیڈ روک بیڈ روک بیڈ روک بیڈ روک آف فور لیئرز آف رکھ بیڈ روک روک سے نیچے بھائلی بیڈ روک ہوتی ہے آج میں آپ کو راک کے بارے ہوتا ہوں گے سمال راک اور ویدر راک یہ راک اس بیلو دار سب سائٹ اور یہ سب سے نیچے باری لیئر میں ہوتی ہے سب سائٹ سب سے نیچے بارے ہوتا ہے سب سے بلو دار سب سائٹ یا میں تجھیک ہے سب سے ہوتا ہے یا میں یہ ساکر ہے ہوتا ہے اپلی راکا ہوتا ہے سب سے بلو دار ہیومیس ہیومیس میں ہیومیس ہو اور زیادہ اس میں بیکٹریاں ہوجائے اور ایرام ہیں بلانٹ اور انیمال جب ڈکے ہوتے ہیں تو تب ہیوٹس موسیقی 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 پولینیشن اس کے دو طریقے ہیں سال پولینیشن اور پوس پولینیشن سال پولینیشن میں ایک ہی پلاور کے پولینیشن دورروہ دوسر پولینیشن میں اس سیسے پلینیشن میں پلاور پولینیشن مدیدی ہیں موسیقی 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 اس پیس پر لانچ ہو چکی ہے اب سٹیلیٹ سے کمیونکیشن کس طرح بیلڈ کر سکتے ہیں سٹیلیٹ سے کمیونکیشن بیلڈ کرنے کے لیے امپورٹنٹ ہے آرچ پر اسٹیشن کا ہونا جن اسٹیشن پر آرچ اسٹیشن یا پھر گراونڈ اسٹیشن بھی کہتے ہیں یہ گراونڈ اسٹیشن سگنل کو ریسیب کر کے سٹیلیٹ کو ٹرانسفر کرتے ہیں سٹیلیٹ کو امپرووز کر کے ان کی سپریڈ بڑھا کر دوسرے آرچ اسٹیشن کو ٹرانسفر کرتے ہیں اگر آرچ اسٹیشن کے بغض سٹیلیٹ کمیونکیشن پرسیبل نہیں ہے اب سٹیلیٹ کمیونکیشن کہاں کہاں پر ورک ہو رہا ہے موبائل کمیونکیشن جب ایجنسی سگرٹ کالز کرتے ہیں سگرٹ انفرمیشن شیئر کرتے ہیں تو سٹیلیٹ کھول کا اس کے علاوہ سٹیلیٹ ٹیلیویجن بوڈکاستنگ میں بھی حضور رہی ہے اسی طرح ملیٹری پرپس میں یعنی کہ نیوی شپ جو سی پر موجود ہوتی ہے اس کو دب لیڈ پر کمیونکیشن کرنا ہوتا ہے تو وہ بھی سٹیلیٹ فون کے حضورتی ہے جو سٹیلیٹ سے کلیکٹیڈ ہیں اسی طرح ایروپلین جو لیڈ سے کافی زیادہ ہائپر ہوتے ہیں ان کو جب لیڈ پر کمیونکیشن کرنا ہے سٹیلیٹ کے ذریعے انٹرنیٹ کی فسیلیٹی بھی حاصل کر سکیں گے انہاں بیڈی بائیڈ لیڈ اسلام علیکم میرے نام اکسار ہے دوستو آج میں آپ کو نیٹروجن سیکسل کے بال میں بدا نہیں جا رہا ہوں تو نیٹروجن ہی بہت اپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے پناٹ کو نیٹروجن کی ضرورت ہوتی ہے دیر میں سیمٹی ایٹ پرکنٹ تک نیٹروجن موجود ہے لیکن پلانٹ سے سٹی نیٹروجن کو یوز نہیں کرتے پلانٹ پلانٹ سے نیٹریٹ کو اکمال کرتے ہیں دا فنوشن آف نیٹروجن اینٹو نیٹریٹ اس پر نیٹریفکیشن اللہ تعالیٰ نے اس عمل کے لیے دو طرح کے بیکٹیریا رکھتے ہیں دو طرح کے بیکٹیریا رکھتے ہیں نیٹریفائن بیکٹیریا اور نیٹروجن سیکسنگ بیکٹیریا جو کہ کانورٹ سکتے ہیں ایٹموسٹریک نیٹروجن کو نیٹریٹ میں نیٹریفائن بیکٹیریا لیو انسوائل اور نیٹروجن سیکسنگ بیکٹیریا لیو انسوائل اور نیٹروجن سیکسنگ بیکٹیریا جو کس وائل میں موجود ہیں جب پلانٹ ڈیاد ہو جاکے ہیں تو جو ٹائٹریٹ بھی نیٹریفائن بیکٹریوں کو نیٹوزن بھی کنورٹ کرتا ہے تو اسی طرح ہمارا نیٹوزن سائے پر شل پہ رکھتا ہے اور اے ایر میں نیٹوزن کی ایجابیشنسی نیٹوزن موسیقی 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 ہائے پرینڈس میں کاربٹر ایف سائیڈ میں اس کو کہتا ہے کہ ذریعے لیس میں کہتا ہوں ہائے پرینڈس میں گھرورس ہوں میں پارس کی بیزم ہوں جب کاربٹر ایف سائیڈ اور گھرورس کی روشنی کے ذریعے سرستے ہیں تو میں بتاؤں گا ہائے پرینڈس میں ایف سیزم میں بیش پردکت ہوں اور یہ مجھے ریموب پر دیتا ہے اور میں لوگوں کے سانسے لیے کہ کام نہ کروں اور وہ ریموب پر دیتا ہے اور میں لوگوں پر دیتا ہے میں ریموب پر دیتا ہے کہ ریموب پر دیتا ہے کہ ریموب پر دیتا ہے اور میرا نام سلائے کا ایزار good morning and assalamualaikum to all of you I am Ali Mustafa from class 7 today I will tell you about matter what is matter everything in the world that has mass and occupy space is called matter how many states of matter there are three states of matter number one solid number two liquid number three gas سب سب سے پہلے ہم discuss کریں گے solid کے بارے میں solid کے جو particles ہوتے ہیں وہ packed ہوتے ہیں closely packed ہوتے ہیں اور وہ موگ نہیں کرتے just vibrate کرتے ہیں اور اس کی definite shape ہوتی ہے اور دوسرا ہمارا solid liquid liquid کی کوئی definite shape نہیں ہوتی اسے ہم جس کنٹینر میں بھی ڈالیں گے وہ اسی کی shape دے گا اور ثب ہمارے پاس یہ خالی glass ہے مطلب اس کے اندر air ہے مطلب اس کے اندر gas ہے تو gas کے particles بہت دور دور ہوتے ہیں اور اس کی کوئی definite shape نہیں ہوتی اور نہ اس کی volume ہوتی ہے سلام علیکم my name is Aisha آج میں آپ کو metal کے بارے میں بتانے چاہتے ہوں metal کی 3 forms ہو دیا ہے solid liquid and gas it is solid it is solid جبنا ایک لخصوص shape رکھتا ہے it is liquid اور آپ اس کو جس کنٹینر میں ڈالیں گے اور اسی کنٹینر کا shape لے گا یہ خالی glass ہے اس میں ہوا ہے میز اس میں gas ہے thank you موسیقی 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 موسیقی